بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارت نے ہیترون نامی پندران ڈرونز پاکستان کے لیے خرید لیے ہیں آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ یہ ڈرونز اسرائیل نے بھارت کو دیئے ہیں پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے ناظرین اس کے پیچھے دو بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کیوں بھارت ڈرونز خرید رہا ہے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھارت کی آرمی جب بھی پاکستان پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے تو پاکستان کے شیر دل جوان مادر وطن پر قربان ہو کر بھارت کو ایسا سبق سکھاتے ہیں کہ پوری دنیا بھارت کا تماشا دیکھتی ہے دوسری بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھارت جانتا ہے کہ وہ بیسے تو پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے اب وہ ڈرونز استعمال کرے گا تاکہ شاید اس کی کوئی بات بن جائے ناظرین بھارت کی ڈی ڈی پی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے مودی سرکار نے جتنے بجھٹ ڈرونز کو خریدنے اور ان ویپنز پر لگائے ہیں اگر اتنا بجھٹ بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے لگاتا تو یقین مانے بھارت میں بے روزگاری ختم ہو سکتی تھی مودی کی اکل تو کام ہی نہیں کرتی صرف وہ دنیا میں اپنا روب جمانا چاہتا ہے اور آئے دن میں زائل خریدتا رہتا ہے جو کہ ناکام ہوتے رہتے ہیں آ رہی کہ دنیا کس طرح پاکستان کے ڈراؤے دے کر بھارت کو اپنا نقارہ اسلا بیچ رہی ہے ناظرین جس طرح کے ڈرونز بھارت کے پاس ہیں یہ بھارت نے ہیترون نامی ڈرونز تو اسرائیل سے لیے ہیں اس طرح کے ڈرونز تو پاکستان کب کا استعمال کر چکا ہے اس طرح کے ڈرونز اور ٹیکنالوجی تو تالیبان کے پاس بھی آج کل موجود ہے وہ بھی کہیں پہلے کی تالیبان کے پاس بھی اتنی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ وہ امریکہ جیسے بڑے ملک کے ڈرونز گرا دیتے ہیں اس کے برعکس بھارت آیا ہے اس طرح کا ڈرون لے کر پاکستان سے مقابلہ کرنے پاکستان کے پاس الحمدللہ بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی اور فوج موجود ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کی مدد ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان چاہے تو بھارت کو تگنی کا ناچ نشاہ سکتا ہے ناظرین آپ خود دیکھیں کہ بھارت کس طرح کی عجیب حرکات کرتا پھر رہا ہے دنیا کے سامنے روتا بھی ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تعلقات نہیں بڑھاتا دہشتگردی پھیلاتا ہے وغیرہ وغیرہ ناظرین بھارت اسرائیل امریکہ اور رشیہ جیسے ممالک سے ٹیکنالوجیز لیتا ہے صرف اور صرف پاکستان اور چائنہ کو نیچا دکھانے کے لیے اس کے برعکس پاکستان کی فوج بہت اچھے سے مقابلہ کرتی ہے بھارت کی یہ بھول ہے کہ وہ ایسے ہتھیاروں سے پاک چائنہ کا مقابلہ کر سکیں گے بھارت چاہے جہاں سے مرضی ٹیکنالوجی لے کر آ جائے لیکن وہ پاکستان کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتا کیونکہ پاکستان کے ساتھ اللہ باقی مدد موجود ہے جو کہ ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ بھارت اپنے ناکام زائم میں اسی طرح شکست کھاتا رہے اور ناکام ہوتا رہے اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ